ان کا تعارف آپ سے کرانا ہے صرف دو منٹ میں آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہے ابھی جی شخصیت کا خطاب ہونا ہے جن کی تقریب ہونی ہے وہ کئی ایسے خطیب نہیں ہے کہ جو درسوں میں گئے بلکہ علم و عدد کے افق پر چمچنے والا وہ ستارہ ہے جو بیٹھ وقت کئی خوبیوں کا مانک ہے کسی شاہر نے کہا تھا کہ جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مقا نہیں ہوتا حضرت مفتی صاحب جنہوں نے ہماری مختصر سی دعوت پر جرگاؤں مہاراشتر اور گمبئی سے ہوتے ہوئے جھارکھن کی سرزمین کا سفر کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک طرف بڑے عالم دین ہیں قوم کے رہبر ہیں امت کے مفقر ہیں تو سیاسی شعور پیدا کرنے والے ایک کامیاب سیاست دعوی ہے آپ کا تعالق سیاسی پارٹیوں سے بھی ہے آپ کا تعالق ملی جماعتوں سے بھی ہے آپ مسلمانوں کے تمام ان کاموں کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں جو مسلمانوں کے تعلیمی کام رفاعی کام اور مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے جو کام ہیں اس میں مفتی صاحب کا رول ہمیشہ دمائی ہوتا ہے میرے دوستوں ہمارے لیے آپ کے لیے اور اس پورے اعتراف والوں کے لیے بلکہ پورے جھارخن کی سرزمین کے لیے واقعی یہ رشک کی بات ہے اور دوپی فخر اور ناز کرنے کی بات ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنے بدون ممنت سے ہم تمام لوگوں کو احسان بار فرمایا ہے میں برسا مرنگا کی سرزمین پر شہید شیخ فکاری کی سرزمین پر قاری علی عدیم صاحب رحمہ علیہ علیہ کی سرزمین پر قاری صدیب صاحب مولانا صدیب صاحب کی سرزمین پر اور مولانا ابوالکران آزاد کے گزرے ہوئے نمہات کی سرزمین پر مولانا مفتی محمد حارون صاحب کا دل کی گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کے طرف سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ آئے ہمارے گھر خدا کی مہربانی کبھی ہم آپ کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں یقینا ہم مفتی صاحب کی جتبتِ آلیہ میں ایک بات عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ہمارا جھارکھن یقینی طور پر بہت زیادہ بیک ورڈ اور پشڑا ہوا ہے آپ ہم تمام لوگوں کے درمیان میں آئے ہیں میں شری کرشن جی کے چار ان اشلوک سے مفتی صاحب کا استقبال کروں گا کہ یدہ یدہ ہی دھرمس سے گیرانی بہت عبارت ابید تھا نام دھرمس کے تدات مالم سریانیام بری طرح نائن شادو نام مراشائے کا دشکردان ہر بشت مات دار تھائے سنبھاوامی یوگے یوگے ہر دور میں جب جب دنیا میں ظلمت اور جہالت عام ہوتی ہے اللہ دوارک و تعالیٰ کسی زمانے میں پیغمبروں کو بھیجتا تھا رسولوں اور پروفیٹوں کو بھیجتا تھا لیکن ہم سب کے آقا و مولا امان کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم پر جب تاج ختم نبوت لکھ دیا گیا اور آپ نے فیصلہ کیا لا نبی یا وادی میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نبوت کا جو کام ہے وہ باقی رہے گا اور وہ کام کون کریں گے حضور نے فرمایا کہ وہ میرے بارسیم کریں گے علماء کریں گے یقینی طور پر آپ حضرات بھی آبیر مبارک بات ہیں آپ تشریف رکھیں میں استقبال کر رہا ہوں اور دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا مفتی حارم ندوی صاحب جو ایسے عالم ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قدیم صالح اور جدید نافع یعنی قدیم اور جدید علوم سے آراستہ جنہوں نے چودہ سالوں تک میڈیکل کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے میڈیکل کالج کے دنبا کو درس دیا ہے کانین دی ہے جنہوں نے جمیت علماء کے پلیٹ فارم سے امت مسلمہ کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ دیا ہے اور جو اس وقت مسلمانوں کا میڈیا میڈیا کا رول جو دا کر رہے ہیں وائرن نیوز کو نام سے آپ یوٹیوب پر دیکھتے اور سنتے ہیں حضرت مفتی صاحب نے مسلمانوں کی خبروں کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ایک میڈیا پیمیتی بنائی اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ملی مسائل کو پہنچا رہے ہیں میں عدد احترام کے ساتھ چار مشنوں سے حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ اٹھ اچ سرے نو دہر کے حالات بدل ڈال تدبیر سے تقدیر کے حالات بدل ڈال تعلیم پہ موقوف ہے رہنائی افتار تعلیم پہ موقوف ہے رہنائی افتار اے حدہ کتابوں کی اطرافات بدل ڈال حضرت والا تشریف لائے اور اپنے کنفیوز کتاب سے ہم تمام سامعین کو فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمائیں تعلیم پہ موقع عطا فرمائی افتار